کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس دیش میں شام سے نمائس چلتی ہے ٹیلیویجن چینلز پہ ہندو مسلمان انڈیا پاکستان یہاں ہمارا سوال روٹی کا ہے روزگار کا ہے کیوں پردان منطری جیسے سلوگن دیتے ہیں وہ سلوگن کیا اس کے ساتھ میل کھاتے ہیں لیکن کہاں سے یہ صحیح مل رہی ہے ان ٹیلیویجن چینلز کو کہ شام سے لے کر کے دیر رات تک نمائس گھرنا کی نفرت کی بہت مشکل ہے سب پہلے بھی کہا ہوں کئی دفعہ مجھ کو اب سینس آف دیزاب ہوتا ہے بولتے وقت اتنی بار یہ باتیں کہیں صدن میں باہر چپ بھی پر ملتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں وہ سحمت ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے سر اب دیکھئے کئی دوست کئی ہمارے سٹوڈنٹ میں اپنی پیرہ شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے ایک سٹوڈنٹ سر میرے ایک سٹوڈنٹ اس کا نام ہے میران حیدر وہ جیل میں حیث ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہو گیا کہ ایک ماننی ہے اچھ نیالے کا ایک اوبزرویشن آیا کہ آپ اسکیپ کورٹ بنا رہے ہو چاہے عمر خالد ہو خالد سیفی ہو سرجل ایمان ہو گلفیسہ ہو شفاہ الرحمان ہو یا میران جو اپنے سٹوڈنٹ کا میں نے ذکر کیا سر جو اوبزرویشن کورٹ کے آ رہے ہیں اکثر ہوتا ہے کوٹل ہوتا ہے ہو جاتا ہے ان کے اوپر کچھ نہیں تھا آٹھ سال بعد سر دنیا میں ایجاد نہیں ہوئی یہاں ویدھا کہ اس کے آٹھ برس لوٹا دیے جائیں میرے سٹوڈنٹس ہیں ایک چار برس جیل میں کٹ کر کے آیا ایکوٹل کے بعد کوئی آروپ نہیں تھا لیکن اس کا چار برس واپس کر سکیں گے ہم یہ حالت ہے سر ایک ایوریج مسلمان کی میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری سنسد میں ابھی بھی یہ طاقت ہے کہ عبدالوہاو یہ وشہ لاتے ہیں اور اس پر چرچہ ہوتی ہے تھوڑا تھوڑی مطبینیتہ ہوگی لیکن اس جو ہماری طاقت ہے لوگتندر کی سر اس طاقت کو بچا کے رکھیں گے تو بھاروسہ ہوگا ہر سمودائے کا اس کی ضرورت ہے سر ایک میں کہنا چاہ رہا تھا ڈیڈیکشنز کو لے کر کے میرے کئی ساتھ ہی کہے چونکہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا ٹوٹل بجٹری ایلوکیشن میرے مطر کہہ رہے تھے کہ ہم ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں انوملیس تھی سکولرشپ میں نہیں سا سرکار خود ایڈمیٹ کی ہے میرے سوال کے جواب میں کہ 90% expenditure نہیں ہوا یہ on record ہے 90% یہ میں نے دسمبر 22 نے مجھ کو یہ جواب دیا چار ہزار کروڑ یوٹیلائز نہیں ہوئے تھے یہ کیا دکھاتا ہے کہ پورا کا پورا نظریہ ہمارا ان سمودائے اس سمودائے کو لے کر کے بہت اسکیوڈ ہے بہت تعریف ہوتی ہے بلڈوزر 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 ہم نے تو یوکے کے پی ایم کو بھی بٹھا دیا بلڈوزر پہ سر بلڈوزر چلا دو ہم پر بھی چلوا دو میں یہی کہہ رہا ہوں سر بلڈوزر جس دیش میں سیلیبریٹ کیا جانے لگے اس دیش میں یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ گمبھیرتا پروبک سوچیں کیا بلڈوزر پرکیق ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کا اگر ہے تو کوٹ کو کیوں کہنا پڑتا ہے مانین یالے نے کہا پھر تو ہمارا کام بھام پر تالہ لگا دو بلڈوزر چلا دو اور کسی کو بلڈوزر بابا کے نام سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اب پتہ نہیں وہ کیسے کمفرٹیبل ہیں اس نام کے ساتھ میں تو نہیں سر میرا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی ہیومن رائٹ ووچ کی ریپورٹ دیکھیں آپ کو سپس طور پر ملے گا دیش کی اور باہر کی ماب لنچیں ہیٹ کرائیمز یہ کیوں بڑھے ہیں آٹھ ورش میں نو ورش میں اچانک میرے دیش میں یہ گاندی نہرو آزاد امبیت کر کا دیش ہے میں جانتا ہوں نہرو کو لے کر کے آپ کے اندر بڑی دو ویدھاراتی ہے ایک ڈیمولیشن سکوارڈ ہے نہرو کو ختم کرنے کا اور میں نے اسی سطن میں کہا ہے نہرو کانگریس کی پراپٹی اور کاپی رائٹ نہیں ہے نہرو اس دیش کی وراثت ہے جتنا حق نہرو پہ کانگریس کا ہے ایک ایک ہندوستانی کا ہے میں جانتا ہوں کہ کانگریس کے دوسرے پردھان منتریوں کے لیے آپ کو اتنا نہیں کرنا پڑے گا نہیں محنت کرتے ہیں اٹاک کرنے میں نہرو پہ کرتے ہیں کیونکہ نہرو ابھی بھی دیوار بن کے کھڑے ہیں پارلیمیٹری جمارکریسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس دیوار کو جب تک آپ نہیں گرائیں گے تب تک آپ اپنا ڈیلائز نہیں کر پائیں گے گول مجھے مجھے ملے